اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت حشتم یعنی آٹھوی جماعت کے پانچوے سباق سڑک کے سوالات کے جوابات اور سرگرمی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے جان پہچان کی مدد سے جہل غز چھپکی خاکہ مکمل کیجئے یعنی ڈاکٹر سفدر کی یہ شاعری انشائیہ تصانیف اعزازات عدوی حیثیت اور تنخید اس کے اوپر ہم کو خاکہ مکمل کرنا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر سفدر کے اعزازات یعنی ان کو کون سے اعزاز ملے تھے مثالی مترس مہراشتھ اردو اکیڈمی نام بہار اردو اکیڈمی ایوارڈ اس کے بعد ڈاکٹر سفدر کی تصانیف انشائیہ آئینہ خندہ شاعری خلخل آب وزو لفظ پیرم تنقید شاعری اور شیوہ پیغمبری جدید شعری تنقید بے آمیز ڈاکٹر سفدر کی عدبی حیثیت ناخد شاعر متنز و مزہ نگار سبق کا بغیر متعلق کر کے رواحہ کا مکمل کیجئے میں اپنے کمرے کی اس کھڑکی میں آ بیٹھا ہوں جو اب یہ کھڑکی میری سڑک پہلے سڑک مگر آج سڑک اب یہاں پر ہر کا ایک لائن دی ہوئی ہے جو ایک بھری پری شہرہ کی طرف کھلتی ہے سوچ کی کھڑکی بن جاتی ہے میرے فکر و تخیل پر رواں دوا ہے کسی منزل کا اشاریہ ہوتی ہے اس منزل سے آگے نکل گئی ہے ایک جملے میں جواب لکھنا ہے مصنف کے فکر و تخیل پر کونسی چیز رواں دوا ہے مصنف کے فکر و تخیل پر سڑک رواں دوا ہے دوسرا مصنف کے خیال میں سڑک کی اپتدہ کیسے ہوئی تیسرا مصنف نے زندگی کا نام کیا بتایا ہے چوتھا مصنف نے سڑک کے نسبتی نام کو تیاغ دینے کی کیا وجہ بتائی ہے پانچوہ مکان کے لبے سڑک ہونے کا فائدہ کیا ہے چھٹا آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے سے مصنف کی کیا مراد ہے ساتوہ مصنف نے سڑک کو کیا کہا ہے ایک جملے میں جواب دینا ہے دوسرے کا جواب ہے مصنف کی خیال میں سڑک کی اپتدہ نقشے کفے پائے آدم سے ہوئی دوسرے کا جواب ہے مصنف نے زندگی کا نام کھینچتان بتایا ہے چوتھا مصنف نے سڑک کے نسبتی نام کو اتیاغ دینے کی وجہ سڑک کے بطون میں احساس خودی کا جاک نہ بتایا ہے پانچوے کا جواب ہے مکان کا لبے سڑک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رکھ سکتا ہے چھٹا آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے اسے مراد یہ ہے کہ آدمی بہت مصروف ہے اور سڑک کی طرح نہیں معلوم ہو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے ساتوہ مصنف نے سڑک کو گھر کہا ہے مختصر جواب لکھئے پسماندہ علاقہ کی سڑکوں اور ترقی آفتہ علاقہ کی سڑکوں کے ناموں میں کیا فرق ہوتا ہے دوسرا سڑک کے حوالے سے پچھلے زمانے کے اور آج کے آدمی میں کیا فرق ہے پہلے کا جواب دیکھتے ہیں پسماندہ علاقہ کی سڑکوں اور ترقی آفتہ علاقہ کی سڑکوں کے ناموں میں یہ فرق ہے کہ پسماندہ علاقہ کی سڑکوں کے نام آدمیوں کے ناموں پر ہوتے ہیں ترقی آفتہ سڑکوں کو گوارہ نہیں تھا اس لیے ان کے نام نہیں نمبر ہوتے ہیں دوسرے کا جواب ہے سڑک کے حوالے سے پچھلے زمانے کا آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورت پڑھنے پر سڑک پر جاتا تھا آج کا آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر گھر جاتا ہے مفصل جواب لکھئے ایک سڑک اور انسانی زندگی میں مشابہت کو انشائی کی روشنی میں لکھئے دوسرا مصنف کے سڑکوں پر پریشان پھرنے کے احساسات کو بیان کیجئے پہلے کا جواب ہے سڑک اور انسانی زندگی میں مشابہت کو مصنف نے بڑے پور اثر انداز میں بیان کیا ہے مصنف دراصل انسان کی مصروف اور بھاگ دوڑ کی زندگی کو سڑکوں کے ذریعے واضح کیا ہے مصنف کے مطابق آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے وہ سوک کی طرح نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرف جائے گا بس صبح سے شام تک بھاگ دوڑ جاری ہے اس نے اپنی ابتداء کی خبر ہے اور نہ انتہا کی بس چلا ہی جا رہا ہے دوسرے کا جواب ہے مفصل کا مصنف کے سڑکوں پر پریشان پھرنے کے احساسات انسان نے اپنے آپ کو ضرورتوں میں اتنا الجھا لیا ہے کہ اب اسے سکون سے گھر میں رہنا میسر نہیں ضرورتیں اسے بار بار گھر سے نکلنے پر مجبور کرتی ہے وہ سڑکوں سے گزر کر ادھر ادھر پریشان پھرتا ہے اس کا زیادہ تر وقت سڑکوں پر ہی گزرتا ہے مصنف کہتے ہیں کہ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورت پڑھنے پر سڑک پر جاتا تھا اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر گھر جاتا ہے سبق کے حوالے سے درجہ زیل جملوں کی وضاحت چار سے چھے جملوں میں کیجئے پہلا جملہ ہے آج سڑک کے طول عرض میں دن دونے رات چوگنی ترخی ہو رہی ہے اس کا جواب ہے مصنف کے مطابق سڑک کی ابتدار نقشے کافے پائے آدم سے ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب آہو علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے اپنے نقشے قدم سے لکیر چھوڑتے چھوڑے چھوڑتے چلے گئے تھے وہ یہ لکیر لے کر رہتا ہے تو اسے درست کر لیجئے وہ سڑک کا آغاز تھا انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس میں اضافہ کرتا چلا گیا اس کی ضد میں زمین کھیت باغ آبادیاں سب آ رہی لیکن ترخی کے نام پر سڑک تول آرز میں بڑا ہائی جا رہی ہے دوسرا سوال ہے سڑک کے بطول میں جب ایسا سے خود ہی جا گا تو اس نے اپنے نزبتی نام تیاغ دیئے تیسرا بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں چوتھا آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے سڑک پر مڑتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے خبر میں اتر جاتا ہے دوسرے کا جواب ہے مسلم نے سڑکوں کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے سڑک منزل جگہ کے نام پر ہوا کرتی تھی آئے دنوں سڑکوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی یعنی ان دنوں سڑکوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی کہیں جانا ہو تو لوگ سیدھے منزل تک پہنچ جاتے تھے لیکن جب ایک جگہ کے لیے کئی نام لینے پڑے آبادی بڑھ گئی سڑکیں ترخی کرتی گئی اب منزل کے بجائے سڑکوں کے نام سیاست دانوں کے نام پر رکھے جانے لگے یہ چوتھے کا جواب ہے بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی آدمی کی ضرورتیں اس خطر بڑھ گئی ہے کہ اس کو زیادہ تر وقت سڑکوں پر گزارنا پڑتا ہے اس لئے سڑکیں ہمیشہ بھیڑ سے بھری بھی رہتی ہے بھیڑ کی وجہ سے سڑک کی شکل بدل گئی ہے دوڑ باگ سے پریشان آدمی گھر میں بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے وہ باہر کی بھیڑ میں ہو اسی لئے بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرخ نہیں ہے پانچویں کی وضاحت ہے آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے اور سڑک یہ جملہ انسان کی مصروف ترین زندگی کے اکاسی کرتا ہے آج کا انسان ایسے ماحول میں آکے کھولتا ہے جہاں صبح سے شام تک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے گویا سڑک پر پیدا ہوا ہے اور سڑک پر ہی مرے گا اور اپنے سات سڑک خبر میں لے کر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز سے انجام تک کشم کش سے بھری ہوئی ہے در جزائل محوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے روا دوا ہونا جان گوانا آسمان سے باتے کرنا تار تار ہونا روا دوا ہونا تمام حادثوں کے باوجود زندگی کی گاڑی روا دوا رہتی ہے جان گوانا ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان گوانا فخر کی بات ہے تیسرا اونچی اونچی مارتے آسمان سے باتی کرتی نظر آتی ہے چوتھا تار تار ہونا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ساری عزت تار تار ہو جاتی ہے خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ایسا متبادل لفظ دکھئے جس سے جملے کا مفہوم تبدیل نہ ہو کیسے عجیب بات ہے کہ سڑک بیک وقت آ رہی ہے جا رہی ہے اور موجود بھی ہے دوسرا ان کے نقش خدم سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی تیسرا اس کے طول کو ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے چوتھا جب ایسا سے خود ہی جا گا تو اس نے اپنے نظبتی نام کیاگ دیئے پانچوا آدمی صراط مستقیم پر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے جواب پہلے کا کیسے عجیب بات ہے کہ سڑک ایک ہی وقت میں آ رہی ہے اور جا بھی رہی ہے اور موجود بھی ہے بیک وقت ایک ہی وقت ان کے پاؤں کی نشان سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے تیسرا اس کی لمبائی کو ناپنا تو ایک ناممکن بات ہے چوتھا جب ایسا سے خود ہی جا گا تو اس نے اپنے سارے نظبتی نام چھوڑ دیئے پانچوا آدمی سیدھے سے راستے پر ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی لبے سڑک یعنی سڑک کے کنارے لفظی ترکیب ہیں لب کے استعمال سے ایسی دو چار ترکیبیں بنائیے اور سبق سے اضافی ترکیب کی چار مثالیں تلاش کر کے لکھئے لفظی ترکیب لبے سڑک لبے جو لبے بام اضافی ترکیب احساس خودی احترام آدمیت موسیقی